موسیقی 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 رامانند آنند میں کاسی نگر منزار دیش دراویڑ چھوڑ کر وہ آئے پوری بچار یعنی بھارت برس میں اس کاسی سہر کی بہت مہمہ ہے بہت پراجین مہمہ ہے اور کاسی سہر کے برامن لوگ ایسے ٹھگ ہو گئے تھے دنیا کو بھرمیت کرتے تھے اوت بوت کی پوزائیں بتاتے تھے سنتر منتر پر آدھارت کر دیا تھا میرے سی رامانند یہ برہمن تھے انہوں نے دیکھا اس قویتر نگری کا حال تو وہاں آ کر رہنے کا وچار کیا کہ ان لوگوں کا کچھ اتھان کروں ادھار کروں ان کی بدھی اٹھاؤں ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے آدھار سے ان کو سادھنا بتاؤں تو سوامی رامانند جی نے بھی بہت سا سدھار کرنے کی چیشٹہ کی چودہ سو سیس بنا دیے رشی کہ تم ویدوں پرانوں کا پرچار کرو جیسے بھی ان کو گیان تھا وہ گیان دیا تو رامانند جی بھی وہاں آ چکے تھے چورہ سی بندھن کٹے کنی کلپ کبیرے بہن چطوردس لوکے سب یہ ٹوٹے جم زنجیری انت کوٹ برمنڈ میں بندی چھوڑ کہا آئے سو تو ایک کبیر ہے جننی جننوائے گریب دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کبیر ہے جو ماں سے جنم نہیں ہوا تھا انت کوٹ برمنڈ میں بندی چھوڑ کہا آئے انت کوٹ برمنڈ میں کیول بندی چھوڑ بندنوں کا سطرو یعنی پاپ کرموں کے کاٹنے والا کبیر جی ہے اور سو تو ایک کبیر ہے جو جننی جننوائے سبد شروپ ساہب دھنی آسانی تا سمجھما جائے گا کہ انتریامی کی کیپری بحثہ ہوتی ہے جیسے ایکس رے کی مسین بہار ہوتا پورا لٹھ لو کا اور وہ اندر کی چیشٹ کی ساری باتوں کو جان لیتا ہے اس کی بہار سب کچھ جان لیتا ہے اس میں کیا کیا روگ ہے الٹرا ساؤنڈ کی مسین ساکار ہیں اور انتریامی ہے وہ اندر کی سب بیماریوں کو ڈھونڈ لیتی ہے کہاں ڈیفیکٹ ہے جب ایک منس کی بنائی ہوئی ایک تقنیق یعنی ایک انتر انتریامی ہو سکتا ہے بھگوان جس نے منس بنایا وہ انتریامی نہیں ہو سکتا تو وہ ایسے انتریامی ہے کہ ان کا اس پرماتمہ کی سکتی سرویہ پرماتمہ ایک دیسی ساکار ہے انت کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نہیں بھارے ستگرو پرس کبیر ہیں یہ کل کے سر جنہارے جلتل پرتھوی گگن میں وہ باہر بھی تر ایک ہے پورن برم کبیر ہیں وہ اوگت پورس الیک ہے سیوک ہو کے اوترے اس پرتھوی کے ماہی جیو ادھارن جگت گروہ بار بار بلی جاہی اب آدھرنی گریب داس صاحب کہتے ہیں سیوک ہو کے اوترے داس بن کے ہمارے ایک نوکر کی طرح رہا کرتے تھے سیوک ہو کے اوترے اس پرتھوی کے ماہی کس کارن سے آئے جیو ادھارن جگت گروہ بار بار بلی جاہی جیو کا اوتھار کرنے کے لیے وہ جگت گروہ ساری شرشتی کو گیان دینے والے اکیلے کو کبیر بھگوان کاسی پوری کست کیا اوترے ادھر ادھارے مومن کو مجرہ ہوا وہاں زنگل میں دیدارے اپنے آتماں و پرماتماں کو ناران کہا کرتے تھے آم نے سوچا کرتے ہوئے شلو جی ناران ہے کہ جل کے اوپر سیس ناگ کی سیاہ کے اوپر لوٹ رہے ہیں اصلی ناران تو یہ تھے کہ یہ جب بھی لیلا کرتے ہیں جل کے اوپر آکہ مرازمان ہوتے ہیں اس کے ویسے میں وید کیا بتاتے ہیں دیکھئے گا پرماتماں ویدوں میں بھگوان کی مہیمہ ہیں اور پرماتماں جو لیلا کرتا ہے ان کی جیونی ان ویدوں میں گرنتوں میں بھی دمان ہے دیکھئے گا یزور وید یہ اس کا انوادک ہے وید مورتی تپونشٹ پندت سری رام شرما آچاری ہے انوادک ہے اس کا یہ سمپادک یہ وہ ہی ہے سری رام شرما جی پرکاسکاں برم ورچس سانتی کونج حریدوار اتران چلویں اس میں دیکھئے گا یہ ہے تیرودہ ست جائے تیرمہ ست جائے اس کے دوسرے منتر میں اس میں ارث کیا اس نے کہ جل کے پریشت جل کے پریشت یعنی جل پر اتپن اتھوا جل کو دھارن کرنے والے ہیں یہ اندھانتا تھے اندھنگا اکثرہ بڑھ کر دیا کرتے تھے پھر بھی سچائی نہیں چھپی یہ ہے کہ آپ جل کے پریشت یعنی جل کے اوپر اتپن ہوتے ہیں یہ کارت سے جل پر اتپن ہوتے ہیں ان کو انواد نہیں کرنا آئی تو وہی بات سمجھ لو کہ جیسے کوئی پھورنر اندھی سیکھ لے اور وہ پھر رامان لے جاوے یہاں سے اپنے دیش میں اور ان دوسرے اندھا کتی ہے نا تی اندھی ان ہندی جان وہ خود ہندی جاننے والا اور رامان کی کتھا سے وہ پریشت نہیں انواد پھر اڑنگائے کرے گا اس کا وہ کچھ بھی نہ کرنا اس نے تو ایسا کر رکھے انہوں نے اپرسنگا کے کاشی پوری کشت کیا یہ اُترے ادھر ادھارے مومن کو مجرہ ہوا یہ جنگل میں دیدارے کوٹ کرن سشیبھان سودھی آسن ادھر بیمانے پرسط پورن برحم کو سیتھل پنڈ اور پرانے کہتے ہیں کوٹ کرن سشیبھان سودھیں اتنا سندر شریف پرماتما کا کہتے ہیں اور پرسط پورن برحم کو سیتھل پنڈ اور اپرانے جب اس مائی نے پرماتما کو بالک روپ میں گودی میں لیا کہتے ہیں اس کی آتما اور سریر ایک دم سانت ہو جا یعنی سبھی جو تاپ تھے کوئی پربہاوتہ سنسکاروس وہ سب ایک دم دور بھاگ گیا بھگوان کے میں آتے ہی اور اس کو ایک دم نیاری خوشی پہلے خوشی تو یہ کہ پوٹر مل گیا اور پھر بھگوان جیسے برف ہے برف پہ وہ ایسے بھی رکھیا جا تو ابھی اپنا پرماتما دکھاتی ہے ایسے ہی پرماتما ہوا اپنا پرماتا دکھا رہے تھے اس کے بھی سے میں گریب داست جی بتا رہے ہیں گود لیا مکچوم کر اے مروپ جھلکن جگر مگر کایا کرے جیسے دمک پدم انانت اتنا سندر شریف پرماتما کا گود لیا مکچوم کر مو چومیا یعنی مو کو پیشے پیار کیا اپنے بچے کو جیسے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہیم روپ جھلکن پرماتما کا اتنا سندر شریف جیسے واہیٹ جیسے ہیم مانے برف ہیم روپ برف جیسے سندر سفیدی جیسے کہتے ہیں کوئی کپڑا لینے جاتے ہیں بزار میں تو اس کو کہتے ہیں سنو وائٹ دینا یعنی برف جیسے سفید دیگا تو کہتے ہیں ہیم روپ جھلکن اور جگر مگر کایا کرے جانو دمک پدم انانت اتنی سندر شریف مالکہ کئی بار دیکھتے ہیں کئی گورا سا رنگ ہو کسی بالک کا میکتی کا نیو کہا کریں اس کا نیارہ نور ہے بھائی اس کے چہرے کا نور ہے نیارہ ہے تو ایسے وہ نور مالکہ ایسا چمک رہا تھا کسی امٹی گل بھیا مومن کا گھر گھیرے کوئی کہہ بھرما بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کو بھیرے کوئی تنی ہوگا ہے دیو تا مطا رہا ہے یا کوئی ایسا تو کبھالک دیکھا نہ سنیا ایسا شریف مالکہ کیونکہ یزوروید ادھائے نمبر چالیس کے منتر نمبر آٹھ میں اسی پرماتما کے اسی شریف کی جانکاری ہے کہ وہ کوئیر منیسی سہ پری آگات یعنی وہ پری آگات مانے پہلا دے دھاری ہے لیکن اس کا شریف وہ پہلا دے دھاری ہے اور اس کا شریف سکرم اکایم ایسنا ویرم سویم بھو پری بھو اس پرماتما کا شریف ہمارے جیسے ناڑی ماتا پتا کے سنیوگ سے سکر سے بنا ہوا نہیں ہے ان کا شریف بینہ ناڑیوں کا اور ہمارے جیسے یہ پانس بہتی کائی رہی تھے ہیں سمبھو ہے وہ تو وہ تیج پنج کا شریف ہے مالک کا اس کے بے سے ہم یہاں بتا رہے ہیں کاسی امٹی گل بھیا امڑ امڑ کائی ساری کاسی کے لوگ کاسی کے اور مومن کا گھر گھیرے مسلمان کا گھر گھیر لیا کوئی کہہ برما بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کو بیرے کوئی کہہ دھرم رائے ہیں کوئی کہت ہے ایشے سولہ کلا سبحانگتی ہی کوئی کہہ زگدیشے بگتی مکتی لے اوترے یہ میٹن تی نوتا پے مومن کا ڈیرہ لیا اس کو کہے کبیرہ باپ کہتے ہیں بگتی اور مکتی لے کے وہے اوترے تھے بگوان اپنے ست لوگ سے چل کر آئے تھے اور میٹن تی نوتا پ اس مالک کی بگتی سے اس کے دیئے دوارہ منتر سے ہمارے تی نوتا پ نشٹ ہو سکتے نہ ان ویدوں میں نتویدی سے نہیں ہو سکتے وہ پانچوں میں وید دینے آئے تھے اور مومن کا ڈیرہ لیا کہے کبیرہ باپ ایک مسلمان کے گھر ڈیرہ لالیا وہاں آکر ویرازوان ہوگی رہن لائے گئے اور پھر اس کو باپ کہے اس نیرو کو پتا جی بابو باب پھوزو بھی بہت ساتھیں اب دودھ نہ پیوے نہ ان بھکے نہ پلنے جھولن تے ادھر امان دھیانے میں وہ کمل کلا پھولن تے اب دیکھو پرماتمہ کی لیلہ گنہ آتمہ وہ ست سو ورس پہلے لیلہ کی تھی بھگوان کبیر پرمیشور نے اور سن سترہ سو ستائیس میں پرماتمہ پہلے وہاں کانسی میں لیلہ کر کے چلے گئے تھے سن پندرہ سو ٹھارہ میں اور سن سترہ سو ستائیس میں پھر وہاں آئے یعنی لگ بگ دو سو ورس کے بعد ست لوگ سے چل کر وہاں گریب داس جی کو ملے کھیتوں میں گاؤں چھڑانی جلا جزر کے زنگل میں اور اس سمیں گریب داس جی نے یہ بانی والی مالکہ پورا گیان سمجھ گیا ان کے آشی رواد سے دیو درشتی کھل گی اس سمیں کیا کہا کہ دودھ نہ پیوے نہ آن بھکھے اس سمیں بھی یہی لیلہ کی تھی برماتمہ آئے تھے تک کواری گاؤں کا دودھ پیا تھا جب گریب داس جی کو ملے تھے ایسی ہی لیلہ کرتا ہے وہ بھگوان جب یہاں آتا آتی تھی روپ میں رکھتا ہے آتا ہے یہ لیلہ کرتا ہے یہی وید بتاتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نو میں یہی پرمان کیا ہے آگے بتاتے ہیں دودھ نہ پیوے نہ ان بھکھے نہ پلنے دھولن تے ادھر امان دھیان میں وہ کمل کلا پھولن تے گریب کوئی کہے چل اس ور نہیں کوئی کی نرکے لائے کوئی کہے گھن ایسے کا جو جو ماتری سائے اب جتنے بھی نام دھر ہیں اس بالکے کوئی دنوں کے تو بھوت سے کوئی کہے پریت سے کوئی کہے برما سے کوئی بھی سنو ہے تو امائی دکھ پاوے ہیں اور ان بچے نہ لکوے ہیں تم نظر لاؤ گے میرے بالکے ہیں اور کیوں نام دھرو ہو نیارے نیارے کھلک ملک دیکھن گیا وہاں راجہ پر جاریت جمبو دیپ جہانے میں وہ اترے سبد اتی ہیت یہ جمبو دیپ ہے بھارت ہو گئے ہیں نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں اب ایک سمجھ چاور کھڑی ہوگی نیمہ کے سامنے نیرو کے سامنے نیمہ کہتی ہے کہ میں یہ بالک مرے گا یہ بھگوان ساتھ میں میں مروں گی یہ بچہ اب مرے گا کیوں کھاتا پیتا نہیں دو دن نہ کھاؤ مات پیتا نہیں ان کھانا مسکل ہو جاتا ہے بہت بری طرح رو رہی ہے اور بھگوان سنکر کو یاد کر رہی ہے کیونکہ وہ سنکر کے پزاری تھے بھلے مسلمان بن گئے تھے اور کہہ رہی ہے اے بھگوان اے بھگوان شیف جی یا تو اس کو دینا ہی نہیں تھا اور دے کر پھر چھین رہے ہو آپ کی ڈیلا عجب ہے نہیں دیا تھا تو سبر تھا رو رہے تھے رو پیٹ کا ٹائم پاس کر رہی تھی اب یہ بچہ مرے گا ساتھ مروں گی اگلا دن نہیں پکڑوں گی ان پانی تیاغ دوں گی ہر دیسے یہ سوچا جو پرماتما نے دیکھا بڑھیا مرے گی انتریامی قبیر صاحب بنید عبرادمان شیف جی کے پریڑ نہ کری کہ کون رو رہا تجھے یاد کر کے شیف بھگوان آئے وہاں سے ایک ساتھ دو روپ بنا کر کھڑے ہو گئے سامنے مائی کیوں رو رہی ہے نیمہ نے بتایا بھگوان کہ ماتمہ جی گھنی دکھی ہوں میں بہت دکھی ہوں مت سنو میرے دکھ نہ منہ رو لنے دو پھر اس نے بتایا کہ مائی بتا دے اپنا دکھ بتانے سے ہلکا ہو جاتا ہے اور میرے سطر کا کوئی تیرے لیے رہات ہوگی تو اس سے دوں گا تو مائی نے ساری کارنی بتا دی کہ پہلے ہمارے سنتان نہیں تھی اور ایک دن بھگوان سیب نے یہ لال ہمیں دیا ایسے کمل کے پھول پر ملا اب پتچیس دن کا ہو گئے کچھ نہیں کھاتا پیتا اب یہ بھی مرے گا اور میں بھی مروں گی ماتمہ جی اے آج اسی دن دو سو ہمارے گھر سے جائیں گے تب اگوان سنکر نے جو سادو روپ میں کھڑے تھے کہا کہ دکھانا تیرا بچہ کہا ہے بچے کو لائے اٹھا کے اور دیکھا اتنا سندر شریر جیسے کلو دوند پیوے بالک ڈیلی اتنا سوستریر وہ تو امر پر ماتمہ تھی مائی نے سوچا سردھا سے بچے کو جیون دان دلانے کے لیے ماتمہ کے چرنوک میں ڈالنا چاہا ایسے پٹکنا چاہا پر ماتمہ آکاس میں اُڑ گے آکاس میں اُپر کو اُٹ گے اور شیو جی کے شر کے لیول میں آکاس ستھیر ہو گئے آوام میں تب بگوان شیو نے سادو نے ایسے ہاتھ کیا اس کی گودیم آگے تب پر ماتمہ نے نوزاد سی سونے پتشی دن کے بالک نے کہا کہ مہاراج اس کو کہہ دو شیو جی کہہ دے اس کو ایک قواری گائیں لے آویں گے اس پر اپنا ہاتھ آسیروات سے ہاتھ لا دینا وہ دودھ دے ہوگی ایک کورا برطن منگا لو کمار کے تتازہ ایسا ہی کیا گیا نیرو سے کہا کہ نیرو جاتو بگوان شیو نے کہا سادو روک میں ایک قواری گائیں لیا اور ایک کورا برطن لیا تیرا بٹا دودھ کیا گیا ایسا ہی کیا بگوان شنکر نے تھپکی مار دی آسیروات براہات گو بچیا کورا ری بچیا گئے کمر پہ مارا لمبے لمبے ستن ہو گئے اور اپنے آپ دودھ نیچے پاتر رکھتے ہی دودھ بہنے لگ گیا دھار بند تلی اور پاتر بھرتے ہی بند ہو گیا مالک نے پیا تو پناہ تمہوں اب یہ لیلہ کےول کبیر صاحب نے کی ہے اور وید بتاتے ہیں اب آپ کو ویدوں پرمان دیں گے ہم نے بھگوان کو پہچاننا پھر بھگتی تجمہ آسان ہے کچھ بھی تنا کرنا ایک بر آپ کا درد وشواس ہو گیا کہ کبیر is God ہم God کو God ہی ماننا مشکل ہو رہے ہیں ہم نے تو پھر بھگتی زیادہ کٹھی نہیں ہے یہ دیکھئے گا رگ وید یہ کس نے کہاں سے چھپا ہے کون ہے اس کا پرکاسک پرکاسک سارو دیس سکاری پر تینیز سبا مہر سیدان بھون رام ڈیلا میدان نئی دلی سے یہ اس کے مدرک ہیں پرنٹس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دیا دریازہ نئی دلی سے یہ نو دس منڈل اکٹھا ہی انواد کر کے جلد کیا ہوا ہے رگ وید منڈل نو اور سکت ایک کا پرثم منتر میں دیکھو اس میں وید کے مول پاتھ میں ایسا ہی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سوم سو بھاؤ پرماتمن یعنی پرماتما کی مہیمہ چل رہی ہے ان کی گڑھ بڑی تو تھی انہوں نے گلتی کی انواد کرتا ہوں کہ بھگوان نراکار ہے اس لیے کہیں ارثوں کے انرس کرنا چاہا اس کو صد کرنے کے لیے یہاں سے دکھا رہا ہے اب دو نمبر منتر میں اے پرماتمن آپ بھگوان کی مہیمہ چل رہی ہے اور پھر تیسرے منتر میں اے پرماتمن آپ پھر چوتھے منتر میں اے پرماتمن آپ اور پھر پانچمیں منتر میں اے پرماتمن تم کو اور پھر چھٹے منتر میں اے پرماتمن اب ساتمہ میں یاد آگین کہ دانن تو نراکار بتا کرتا تن لکھا اس کا اس میں لکھ دیا اس پورس کو یا نہ لکھنا اس پرماتما کو اور پھر آٹھمے میں دیکھو یا لکھ دیا اس پورس کو یا لکھنا تھا اس پرماتما کو پرمیشور کو اب یہ بھی کنسپٹ کلیر کرتے ہیں اب ورطمان کے اندر ان ویدوں کی ٹھیکے دارین آر یہ سماجیاں لے رکھی ہیں اور مہرسی داند کو یہ مہا ویدوان مانتے ہیں اب ویدوں کا انواد دین ہونے کرکھا ہے اگر داس کرے تو یہ یوں کہتے ہیں کہ رام پالنہ سنسکرٹ نہ آتی یہ ساری جھوٹ بولتا ہے یہ تو مہرسی تو ویدوان تھا یہ آچاری ویدوان ہے وہ سنسکرٹ جانتے تھے ان کا انواد صحیح ہے اب داس پکرپا کری پرماتما نے کہ ان کی بودی پھیر دی جب انواد کریں تھے پھر بھی یہ سچ کو چھپا نہیں سکے کہیں نہ کہیں کیونکہ چور چورا ویدوان بڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے ہوا اپرے آو نسچائی چھنین اب دانند کے سبدوں میں دکھاتے پرشمانے کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ ایک پستک ہے مہرسی دانند سرسواتی کرت رگوید آدی بھاسے بھومی اس کا نام ہے اتنا رگوید نہیں ہے یوں رگوید آدی بھاسے بھومی کا اس پستک کا نام ہے اور یہ یہاں سے پرکاسیت ہے سارواتے سکاری پرتینی کی سبا مہرسی دانند بھون تین بٹا پانس آسف انی روڑ نہیں دلی اب اس کے ایک سو پتیس پرشت آپ کو جیخاتے ہیں یہ ایک سو پتیس پرشت یہ شریشتی ویڈیا بھی سے سنگسیبت اچھے اس میں یہاں یہ کوئی انواد کرنا چاہا اس نے باسہارت کر رہے ہیں کہ پرش مانے یت پرش یہ سنسکرت ہے پرش اس کو کہتے ہیں کہ جو سروت سکتیمان اس ور کہاتا ہے انڈرشٹوڈ ہو گیا پرش مانے پرمیشور سروت سکتیمان پربھو پرش اس کو کہتے ہیں اس کے سبدوں میں اب ہم پھر آتے ہیں رگوید کے اسی منڈل میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منطر نمبر اب آٹھ اور نو میں یہاں انڈل پرش لکھ دیا تو پرش کارت پرمیشور ہی ہوتا ہے دیکھئے یہ رگوید ہم پھر پڑھ رہے ہیں وہی جو ابھی آپ کو دکھا تھا تھوڑے دیر پہلے یہ وہی منڈل ہے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر ایک اب منطر نمبر چھے تکتے نے لکھ دیا پرماتما اور آگے انہ سوچیت بات پہلے شروع کر دیا اس پرش کو اس پرمیشور کو یہ کرنا تھا یہاں دیکھو آٹھ میں میں اس پرش کو اگر گتیاں پریڑنا کرتی ہیں اور بہاسمان شریر کو بہاسمان شریر کو یعنی بہت سندر تیزوں میں شریر کو وہ ہے پرش یعنی وہ ہے پرماتما جیسا داندہ پہ بتا رہا پرش مانے پرمیشور وہ ہے پرماتما پرابت ہوتا ہے تو نرہکار کہا رہا بھگوان یہ نرہکار نرہکار کہا کرتے ہیں یہاں دیکھئے گا اور پھر یہ بھی نرنے دیا ہے اس میں شریر دھرن کرتا ہے اور جس میں تین پرکار سے دوسروں کا وارن کرنے والا مدھو میں شریر ملتا ہے اب یہاں دیکھئے نوما رگوید مندل نمبر نو شکت نمبر ایک مندل نمبر نو میں یہ مول پاٹھ میں شیسور نام ہے شیسوم یعنی شیسور بالک روپ ابھی ادنیا ابھی ایمام ادنیا یہاں سے پڑھتے ہیں اس سوم سبح والے سردھالو پرش کو سوم مانے پرش مانے پرماتما کو اس عمر پرش کو شیسوم جو شیسور روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوتا ہے ابھی ادنیا ادنیا مانے بنا دنائی یعنی کبھی بیائی نہ ہو یعنی اس نے ٹچ بینا کری ہو شانڈ بیل نے تو یہاں کہتے ابھی ادنیا یعنی پورن روپ سے بنا دھنائی ابھی مانے سب پرکار سے پورن روپ ادنیا مانے یعنی کماری ابھی ادنیا کار سنجو کماری دینو مانے گووے کماری گووے سے اس کی ترپتی کرتی بہار پرماتمہ درشی شروع دھان کر پرگٹ ہوتا ہے پرورس کی لیلہ کماری گوووں سے ہوتی ہے انڈرسٹوٹ اتنا ہی کافی ہے اپنے اطمہ یہ تو ویدوں میں لکھا ہے وید تو بہت پراتن گرند مانے جاتے اور پرماتمہ نے یہ لیلہ چھسو ورس پہلے کی اور برازمان ہونے والا اور بھگوان ساری آن پانی مرے گا کوئی نو کہ ناران جلم رہتا نہیں وہ یہاں جب آتا ہے ایک سرور میں کمل کے پھول کے اوپر جل کے اوپر برازمان ہوتا ہے اس لئے وہ ناران یہ ہے وہ ناران کبیر صاحب اب یہ چھسو ورس پہلے جو بھگوان نے خود دیکھی تھی آکھ ان سبھی صدگرنتوں سے ہم نے بھگوان پرماتما کو پہچاننا ہے اور پھر بکتی کریں گے ڈٹکے پھر نرسنسے ہو کے بکتی کیا کریں گے یہ تھوڑے سے دن کی بات ہے پورے وشوام یہ بات اب سیٹ ہو جائے گی کہ سچ پرماتما ایک ہی ہے ہم ایک پتا کی سنتان ہیں پوری پرچوی پر ہم ایک ہی پرانی ہیں ایک ہی پتا کی سنتان اور موک سب ہی کو چاہیے یہاں سے چھٹکارہ سب کو چاہیے تو سب کو یہی سادنا کرنی پڑے گی اور کوئی وکلپ نہیں رہے گا کیونکہ جان سے جانکاری ہوتی ہمارے کو اب گیان ایسا نرمل ہو گیا اس میں سنتشا نہیں رہا کون ہے وہ پرماتما کبیر یہ دیکھو یہ کبیر ساگر ہے کھیمرہ سرکر سندہ پرکاسن بمبئی سے یہ کبیر پنتھی کا ہی کبیر ساگر گیان ساگر پر کبیر پنتھی بھارت پتھ سوامی یوگلانند بیاری دوارہ پرسکرت اس کے دوارہ سند سوژیت مدرک میں پرکاسک ہے کھیمرہ سرکر سندہ داس ادیاکس سری ونکیٹی سور پریس کھیمرہ سرکر سندہ مارک بمبئی اب اس جان ساگر میں یہ جان ساگر ہے اور پریش نمبر چوہتر پہ یہ پریش سن جلہ من بھہو انندہ جمی چکور پائیو نیشی چندہ لے ست چلے حرش من کی نیا تاس پن اس بول ہی دین ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھن تے آم وہی گریب داس جن لکھا ہے اور وہی کبھی ساگر میں لکھا ہے ان پانی بکھ ہے نہیں جلہ سوک بنا وے تب جلہ من کی نتی وانا رامانند سوک کہی اتپانا میں سوت پائیو بڑ گن انتا کارن کون بکھے نہیں سنتا رامانند دھیان تب دھارا جلہ سوک تب وچن اوچار پورو دنم میں تے برا من جاتی اور ہری شیو کی نی کی نسی بل بھاتی کچھ تم سی و ہر کی چوک تا تے بھے جلہ کا روپا پریتی پر بھو گئی تو لینی تا تے او دھان میں ست تو دی نا اب گیرو کو کہا کہ تو پچھلے جن میں برامن تھا رامانند جی کے پاس گئے کہ میرا لڑکا بوزن نہیں کھا رہا ہے نہ کو دودھ پی رہا ہے کو سما دھان بتاؤ سوامی جی سوامی جی نے پھر کارن بتا کہ تو پچھلے جن میں برامن تھا تو نے کوئی گلتی کی تھی جس کارن سے دانک بنیا دلح بن گیا اس نے کہا مالک وہ تو ہوئی سو ہوئی اے پر بودس کی نو تس پائیو میں تو کرا سو بھر لیا آرت ہو تو در سن آئو سو کہ یہ اپائے گسائیں بالک اکسود دھا ونت کچھ کھائی اس ودھی بتاؤ میرا بیٹ بیٹا کچھ کھا لے رامان اند یکتی ویچارا تم ست کوئی گیانی اوتارا بچیا جاہی بیل نہیں لگا سو لے تھاڈ کرو تے آگا رامان اند بتا رہے ہیں کہ تیرا پوتر کوئی عام وقتی نہیں ہے یہ پچھلے جنم کا کوئی اچھا ودوان پرش ہے اس لئے اس نے پچھلی اپنی جانکاری ہے اور بچیا جاہی بیل نہیں لگا یعنی کماری گائیں جس نے بیل کبھی ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور سو لے تھاڈ کرتے ہی آگا اس کے سامنے لے آو دودھ چلے تے ہی تھنتے دودھ دھرو چھپائی اکشود دا ونت جب ہو تا کہ دیکھ ہو آئی جو اللہ ایک بچیا لے آو اور چلو دودھ کوئی مرم نہ پاوا چلو دودھ جو لا ہرسانہ راک چھپائی کہ ہو نہیں جانا اب یہاں جو دودھ سبد ہے یہ کبیر پنتھیوں نے یہ بہت سا اور وبرن تھا کہ کون آیا تھا کیسے آیا تھا سنکر بھگوان آئے تھے تو کبیر پنتھی کیول کبیر جی کو ایک سنت مانتے رہے اور سنکر جی کو اس بیلانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ الگ پنتھ بنا بیٹھے تو اس کر کے انہوں نے یہاں کچھ کٹنگ کر دی اب اس کی پورتی آدھنی اگریب دار ساہیب جی کی ہے پنیاتو یہ اجیاتم گیان ہے اجیاتم گیان کو آپ دنگ سے سمجھ نہ پڑے گا جی ہم ایک بچے کو پڑھاتے بارہ تیرہ سولہ ورس اور کےول ایک پیٹ کے لئے اس کو پورا پھری بھی کر دیتے ہیں خرچہ بھی خوب لگاتے ہیں اپنے سامر انسار اور پھر بھی اس کو روٹی ملے نہ ملے روزگار ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں تو اس کے لئے ہم ہوگا ہی ہوگا اس کے لئے ہم نے سمیہ بھی چاہیے یہ کثہ بھی سننے چاہیے اور جیسے گردیو بتا یعنی ادھاتمک ٹیچر آپ بگیار تھی جیسی گردی بتاؤ ویسے پھر کر دیکھ ہے اور تب ہی سفلتہ ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ پرماتما نے یا لیلہ کری اور کواری گاہیں کا دودھ پیا اب جیسے آپ کو بتا تھا کہ سیو آئے تھے سیو پریت اور ان کو پھر دودھ پلا اب یہ ہی چیترن آدھنی اگری 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 صاحب جی نے اپنی وانی میں لکھا اب یہ جو کبیر ساگر میں انہوں نے کچھ چھت سو ورس کے اندر کچھ تروٹیاں اپنے حساب سے اس میں ایڈجیسٹمنٹ کر دی پھر بھی سچائی چھپی نہیں مالک کی دیا سے سیس رہ گی تو اب اس کی پورتی کے لیے پرماتما نے چھت سو ورس پہلے درمدادی سے کہا تھا کہ درمدادی یہ بارہ پنث چلیں گے میرے نام کبیر پنث ان میں جو پرثم آوے گازے سے چوڑا منی جی وہ تو اچھی آتما ہوگا آگے چل کے اس کے اترادی کاری نکلی ہو جائیں گے سارے کال پریرنا سے اور ہی سادنا شروع کر دیں گے ایسے ہی گریب دار صاحب جی تو پرماتما کی آتما تھی آدنیا گریب دار صاحب بار میں پنث مجھ آئے لیکن آگے ان کے اترادی کاریوں کو کہہ کھے گا پتا نہیں نہ پرماتما کی وانی کو سمجھ سکے اور نہ ہی مالک نے سمجھانا ہوتی سمجھا تھا کہ یہ بھیج ابھی کھول رہا نہیں ہے ان نے تشرف بول بول کے لکھ دی لکھوا دی اور آج اس داش کو وہ صدبودی دی کہ ان گونڈ رہیسیوں کو آپ کو سمجھا دیا تو اس سے میں چھت سو ارس پہلے پرماتما نے کہی تھی کیا ہوگا کہ برمہ پنت جو کبیر پنت ہوگا اس میں میرے مہیمہ کی وانی پھر پرگٹ ہوگی میرا سچا گیان پھر پرگٹ ہوگا برمہ پنت کے پرور تک کے دوارہ لیکن اس برمہ پنت کے نیائی بھی اس مارک کو سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ پرماتما نے کہا تھا دھرم داست و لاک دو آئی یہ مول گیان کی تبار نہ جائی مول گیان بار جو پڑھ ہی بچھ پی ڈی ہنس نہیں تر ہی اس لئے گریب داس صاحب جی نے بھ 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 لکھ دی اس کا نرنے نہیں دیا کسی کو اس لئے کہا کہ سب پڑھیں گ گریب داس والے پنت کے بھی لوگ لیکن وہ سمجھ نہیں سکیں گے اس نگ جنم ست لوگ نہیں جا یہ کبیر ساگر ہے جو ابھی آپ کو دکھا تھا اور کھیمرا سری کرسند داس پرکاشن بمبئی سے مدر کے پرکاشن داس کھیمرا سری کرسند داس ادھاکس شری وینک ٹیس ور پریس کھیمرا سری کرسند داس مہارک بمبئی سے جان ساگر اس کا نوادق بھی کبیر پنتھی کھیمرا سری کرسند داس آپ کو لکھائی دیا یہ کبیر وانی ہے اور پریس نمبر یہ ایک سو چھتیس پہ کیا بتا ہے دو دس پنت چلو سو بھید بارہ پنت جیسے چلے کبیر پرمات نے چھت سو ورس پہلے بتا کہ بارہ پنت ایسے ہوں گے وہ پر دو آوگا اب کیا بتا ہے کہ دو دس پنت کال پھرمانا ان بارہ پنت میں کال کا ہی سندیش رہے گا اور بھولے جیو نجائے ٹھکانا تا تے آگم کے ہم باکھا یہ لکھنا تھا پر پر پن چوڑا منی سا کھا لیکن یہاں انہوں نے کبیر پنت نے کھڑوڑ کر دی کہ چوڑا منی جی کو کال کا پنت نہیں بتانا چاہتے تھے لیکن سچا ہی نہیں چھپتی پر پر جگمہ جاغو برماؤے اور بینا بھید وہ گرنس چوراوے دوسر سورت گوپال ہوئی مول نرنجن پھر پنت ٹکسار پنت پھر ستنامی پنت یجیو پنت ستنامی پنت رام کبیر پنت اب یہاں انہوں نے کلیر لکھا ہے کبیر کبیر چریتر بود میں یہ ہے بود ساغر میں کبیر چریتر بود اور یہاں سے صروع کیا ہے یہ ٹھارہ سو ستر پرشت پہ یہ ٹھارہ سو ستر ہیں یہ بریکٹ والے پرشت ہیں اور بود ساغر یہاں لکھا ہے کہ کبیر صاحب کے پنتوں کا ورنطان تھا ناران داس جی کبیر پنت میں نہیں تھے یہ تو سری کرشن پنت میں تھا یہاں تھا چودہ منی کا پنت انہوں نے جان کے کٹ گیا یاگو داس جی کا پنت یاگو جاگو کو ہے یاگو پنت اور تیسرا شورت گو ستنامی پنت کمالی پنت رام کبیر پنت بار ماہ گریب داس پنت یہ چھڑانے والے جو ہوئے ہیں گریب داس جی وہ بار میں پنت میں اب پھر ہم یہاں آتے ہیں ہم پھر آتے ہیں کبیر بانی کے ایک سو ستیس پرشٹ پہ کبیر ساگر میں اب پھر دیکھتے ہیں دو ستنامی پنت رام کبیر پنت پھر گیانی پنت اور پھر دس ماہ پرم دھام کی بانی پنت اب یہ ہے بار ماہ سمت سترہ سو پچھتر ہوئی یہ سترہ سو چوہتر ہے کیونکہ سمت سترہ سو چوہتر سن سترہ سو سترہ میں گریب داس جی کا جنم ہوا تھا یہ پار ماہ پنت تھا یہ گریب داس وڑا پنت اور سمت سترہ سو چوہتر سمجھو چوہتر ہوئی اس میں لیکھا پچھتر ہے تا دن پریم پرگٹے جگ سوئی آگیا رہے برم بود لاوے کولی چمار سب کے گھر کھاوے ساکھ ہماری لے جیو سمجھاوے اور اسنگ جنم تھوڑ نہیں پاوے گریب داس جی کی وانی سے یہ سمجھاویں گے اسنگ جنم وہ ٹھکانا نہیں جا سکتے بار میں پنت پرگٹ ہو وانی بار میں پنت گریب داس جی دوارہ میری مہیمہ کی وانی پھر پرگٹ ہوئے گی جو کبیر سا گرم تروٹیاں والے ہمارے بانی کا نرنے تو کرنے کی چیشتہ کریں گے لیکن اس ترگر کا مرم نہیں پاوے اور یہ بارہ پنت ہمی کو جاوے سا ہماری لئے جی سمجھاوے گریب داس پنت والے انے اور کہتے ہیں اسنگ جنم وہ ٹھوڑ نہیں پاوے اسنگ جنم نہیں جا سکتے گریب داس پنت والے اور نقل کبیر پنت ہی دور ہیں وہ بھی پھر کہتے ہیں بار میں پنت ہم ہی چلا ہوئے بار میں پنت میں آگے چل کے تو وانی پر اگر چھونے کے بعد اور سب پنت میٹ ایک ہی پنت چلا ہوئے ہیں اب داس کو بھیج دیا داس گریب داس پنت میں پنت میں ہم آئیں گے پھر یہ نصب نہ دیکھیں گے سب کو ایک پنت بنا دیں گے سارا سب گیان کیا دھار سے سمجھ جائیں گے تب لگ بہت دو کوری چمارا پھر تم بہت دو راج دربارا پر چرن کلیو نیرانا تب مگھر مانڈو میدانا کہتا یہ پرثم چرن کلیو نیرانا اور تب مگھر مانڈو میدانا درم رائے سے مانڈو باجی تب دھر بہت دھو پندت کاجی اب یہاں جاتا ہے پانچ ہزار پانسو پانچ تب یہ سبد ہوگا ساچا پچ پانچ جار پانسو پانچ جب ورست لے جائیں کلیو کے تب ساچا ہوگا سن دو ہزار چھ میں سمجھ لو یہ ساچا ہو گیا اور آج یہ دو دار گیارہ چل رہا چھ اب اس کا کارن کیا تھا کہ کلیو کے جب پچ پانچ ورس لگ بیٹ جائیں گے اس سمیں یہ میری آج کی بولی ہوئی بانی سن تیرہ سو ٹھانو سے پاندرہ سو ٹھارہ کے بیچ میں جو بانی بولی ہے پرماتوان وچن کہے ہیں کہ یہ اوس سے میں سچی ہوں گی آج نہ دچ کس ایک آج کسی کو وشواص نہیں ہوگا اس کا اس میں یہ سچی ہوگی یہ بات جو میں آج بول رہا ہوں اور تب تک دھرم داس تو لاک دوہائی یہ مول گیان کئی بار نہ جائی یہ دیکھئے آگے اسی میں دھرم داس موری لاک دوہائی پانچ ہزار پانسو پانچ تب یہ سبت ہوگا سچا اس اتنے سمیں کلیوں کے بیچ جائیں گی دھرم داس موری لاک دوہائی یہ مول سبت بار نہ جائی یہ نہ جائی گلت گلت ہو رہا پویتر گیان تم جگ میں باکھو مول گیان گوئی یعنی گپت تم راکھو مول گیان جو بار پڑھ ہی بیچ دی بیڈ ہن سن ہی تیتیس عرب گیان ہم باکھا مول گیان گپت ہی راکھا گوئے راکھا گوئے ون گپت کبیر وانی ایک سو چونتیس پریشت پہ اب یہاں بتائے ہیں تیرا ون بارہ تو یہ تھے کال کے جال میں رہ گئے سارے پرثم ون اتم چوڑا منی جی دوسرے یہ جگو اور یہ تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ما اب یہاں آجاتے ہیں کہ بار میں گریب داس والا بار میں پرگٹ ہو اجیارہ یعنی بار میں پنت میں میری مہمہ کی وانی سے میرا پھر سے اجیارہ سا ہوگا کلیر نہیں ہوگی ان سے اور کہتے تیر میں میرا آوگ آدھا سے کہتے سب اگیان ہٹایا جائے گا اس میں سب میٹے سکل اندھی آرہ اور ایتی دگا کال سمائی اور تتو بندو کی ٹیک رہ جائی کال اتنی دگا کرے گا پھر بھی ہماری تتو اگیان کی ٹیک رہ جائے گی یعنی اس میں تک اس کو چھپا کر رکھنا ہے یہ تیر میں ونس اس داس کی طرف سنکیت ہے تیر میں ونس میٹے سکل اندھی آرہ اب یہ سب اگیان ہٹ جائے گا اب جو آپ کو پرسنگ داس چھد کرنا چاہتا تھا کہ پرماتمہ جب آتا ہے وہ ایسی لیلا کرتا ہے اور وہ لیلا کس نے کی ہے کبیر پرمیشور نے جس کے وید گنگاتے ہیں پرماتوان نے کہا تھا بید میرا بید ہے پر میں نا ویدن کے ماہ ہی اور جون بید سے میں مل ہوں یہ بید جانتے نہیں بید میری مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں اور برہم کی اتپتی مہینے کی اور یہ بید میری مہیمہ ہی بڑھا رہے ہیں آپ کو اور تھوڑا وید دکھاتے ایک پنیاتمو ہم نے پرماتمہ کو پیچاننا ہے یہ دیکھے گا ایک رگوید یہ رگوید ہے اس کو دکھاتے کہاں سے ہے یہ 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 پرکاسیت ہے پرکاسیت پندیتا راکیش رانی اور یہ سے چھپا پردان کاریل ہے وید مندر مہتما وید بکسو سیو سرم لیکھ رام نگر ابراہیم پور مکمل پور دلی دان سنستان اس میں دس میں مندل نمبر دس اور سکت نمبر فورٹی نائن انچاس میں پرثم یہ منتر میں لکھا ہے یہ دیکھئے گا رگوید مندل نمبر دو سکت انچاس یہ انچاس کا پرثم منتر اس پرثم منتر میں لکھا ہے پرماتمہ کہتے ہیں میں ستوتی کرنے والے کو دوسط سادنا کرتے اس کو سناتن ایشوری نواز یوگ لوگ موکس تتھا جان پردان کرتا ہوں میں ستوتی کرنے والے کو سناتن ایشوری یعنی دوسط رہنے والا کبھی ناس نہ ہو نواز یوگ لوگ یعنی ست لوگ پورن موکس تتھا گیان پردان کرتا ہوں اہم برہم کرنوم کرنوم میں نے برہم نہیں میں نے برہم کو اتپن کیا انہوں نے وید لکھ دیا برہم مہیمہ مہیمہ ہے یہ بید میری ہی مہیمہ کی وردھی کرتا ہے یگ دان ستسنگ کرنے والے کو سنمار آدیس کرنے والا میں ہی ہوں یعنی اس میں رستہ بھی میں دکھاتا ہوں تو میری سنمار رکھتے ہو اور بید میری ہی مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں اب کیا بتاتے ہیں اب یہ سارے پرمان ہو گئے کہ کبیر پرماتمہ بیدوں میں لکھا کہ پرماتمہ کہتا میرا بید ہے بیدوں میں پورا اور برم کی اتپتی میں نے کی کال کی اور وہ ہی خود اپنے سکسم بید میں سنسو ورس پہلے کہا تھا بید میرا بید ہے منا آویدن کے ماہی یعنی جس ان بیدوں میں میرے پانے گوی دی نہیں لیکن مہیمہ میری ہی ہے ساری اب یہ داس پھر اسی ٹوپک پر آتا ہے کہ آدھنیا گریب داس صاحب جی کی جو بارنی پر گٹ ہوئی انہوں نے اس کی پورتی کی ہے کبیر ساگر میں بھی تھپکی مار دے گی تو یہاں رامان جی نے کہا کہ بچیا بیل نہیں لگا وہ گائیں لیا جو کواری گائیں ہو اور یہاں کیا کہتے ہیں گریب داس جی سیو اترے سیو پوری سے اوگت بدن بنو دے مہ کے کمل خسی بھے لیا اس کون گو دے اس پر مات ماں بھگوان شیو جی نے اور شیو اترے شیو پوری سے شیو پوری سے چل کر آئے اور وہاں بچے کو گو دم لیا نظر نظر سے میں گئی کیا اس پر نام دن مومن دن پور نا یہ دن کاسی نیکام دونوں بھگوانوں کی جب نظر نظر سے میں ملی تو شیو جان ہے کہ یہ کون تھے پھر جیسے پرمات من آدیس دیا کہا سنکر بھگوان سے کہ ایسے ایسے ان کو کہو کماری گائیں لیاویں اور اس کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھ دینا تو گریب داست جی کہتے ان بیاور کون دوحت ہے دود دیا تت کالے پیوے بالک برمگتی تانسیو بھے دیا دے تو اسے سے دو گیا کہ کبیر ساگر بتا رہے ہیں کبیر صاحب کی جو لیلہ پراتن ہے اور پھر پرمات گریب داست جی کو ملے اپنی مہیمان اصار آتے ہیں اچھی آتما وں کو ملتے ہیں ان کو گیان دیتے ہیں پھر ان سریشت آتماوں میں سے جن کو پرمات ملے تھے گریب داست جی نے یہی بتا ہے کہ پرمات نے کواری گائیں کا دودھ پیا تو اب یہ کنسپٹ کلیر کرنا چاہتا ہے داست کہ کبیر سبی صدقرنت ان کا سمرتن کر رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا سنت بتا رہے ہیں گریب داست جی کہتے ہم سلطانی نانکتار دادو کو اپدیش دیا جات جلاہا بھید نہ پایا کسیمہ کبیر ہویا یہ انت کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نہیں بھار صدقر پرس کبیر ہے یہ کل کے شر جن ہار بولو صدقر دے موسیقی